ویلکم ٹو انٹیلیکچولز ایوینیو آج کی ہماری فگر آف سپیچ ہے اینافرا اینافرا is a rhetoric term یعنی سب سے پہلے تو یہ ایک rhetoric term ہے rhetoric term ایسی terms کو کہتے ہیں جس میں پوائٹ اپنے ریڈر کے sentiments اور emotions یعنی اس کے احساسات اور جذبات کو اُبھاگتا ہے in which the same word or phrase is repeated جس میں ایک ہی لفظ یا phrase کو بار بار repeat کیا رہتا ہے and usually at the beginning of یعنی عموماً شروع میں کیا رہتا ہے successive lines آنے والی لائنوں میں classes, classes میں اور sentences یا فکرات میں ایک ہی پوائم کی مختلف لائنوں میں classes میں اور sentences میں ایک ہی لفظ کا شروع میں repeatedly آتے رہنا اینافرا کہلاتا ہے اب ہم آتے ہیں اس کی examples کی جانب ویلیم برٹر ییٹس کی اگر ہم the second coming کو دیکھیں تو اس کی line number 9 اور 10 دونوں surely کے words سے start ہوتی ہیں اس کے بعد اگر ہم ویلیم بلیک کی پوائم agrees of innocence کی line number 66 اور 67 کو دیکھیں تو یہ دونوں lines every کے words سے start ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم تیڈ ہیوز کی پوائم that morning کو دیکھیں تو اس کی line number 29 اور 30 یہ دونوں lines so we سے start ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم فلپ لارکن کی پوائم mcm xiv یعنی 1914 کو دیکھیں تو اس کی line number 25 اور 26 یہ دونوں lines never کے words سے start ہو رہی ہیں اس کے بعد اگر ہم جان کیٹس کی پوائم ode to a nightingale کو دیکھیں تو اس کی line number 1 اور 2 یہ دونوں lines my کے words سے start ہو رہی ہیں اس لیکچر میں جن پوائم کے ریفرنس دیا گئے ہیں ان تمام پوائم کو ڈیٹیل میں سمجھنے کے لیے اسی چینل کی relevant playlists کو وزٹ کریں اس کے ساتھ ساتھ ان پوائم کے لینکس ڈیسکریپشن میں بھی موجود ہیں thank you for attending this lecture